قرآن کو سینوں میں ہم نیسے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5-10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں بسوے پارے کا تیسرا رکو پڑھنا ہے اور سورة النملہ جس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا الحمدللہ چھے رکو مکمل ہو چکے تھے آج ہمیں سورة النملہ کا ساتھوہ رکو پڑھنا ہے اور یہ رکو سورة النملہ کا آخری رکو ہے اس کے بعد نیو سورے اسٹارٹ ہونے والی ہے بہت آسانے ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں اب پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَبَكَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ یہاں پر نون ساکین کو ہم ناک میں کیوں پڑھ رہے ہیں ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے نون ساکین کا گنہ کیا جاتا ہے گنہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جزم والے نون کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے اب اس کا گرامر کیا ہے آپ پلیلسٹ کو چیک کریں گے ایکسٹر پارٹ اگر آپ نے نہیں پڑھے ہے تو ضرور پڑھئے کیونکہ ایکسٹر پارٹ بہت کم پارٹ ہے اور ہر پارٹ کے اندر بہت ساری نولیج آپ کو ملے گی ہم ڈسکرپشن میں ایکسٹر پارٹ کا جو پلیلسٹ ہے اس کا لنک دے دیں گے ایکسٹر پارٹ میں الگ الگ سبق ہے آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ بہت جدہ آپ کو نولیج ملے گا وَكُلُّنْ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَتًا وَهِيَ تَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ دھیان سے پڑھنا ہے تَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ تشدید والے حرف کو ہمیشہ ڈبل پڑھنا ہے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے اور سختی یعنی طاقت سے پڑھنا ہے تَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارُ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَتِ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آپ دیکھ سکتے یہاں پر ذا کی نشانی ہے یہاں پر رکنے کی مقابلے میں ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے ہم اس سے پہلے والے ٹکڑے پر رک گئے تھے تو ہم نے سوچا پورا ملا کر ہی پڑھ لیتے ہیں تو ہو سکے تو پورا ملا کر پڑھے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ جیم وقف جائز کی علامت ہے آپ رکنا چاہے تو رک سکتے ہیں ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے فَمَنِ اَحْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم الحمدللہ بچ میں پارے گئے تین رکو یہاں تک مکمل ہو چکے عین کے اوپر ساتھ لکھا ہوا ہے یعنی سورة النملہ کے یہاں تک سات رکو مکمل ہوئے عین کے بچ میں گیارہ لکھا ہوا ہے یعنی آج کے رکو میں ہم نے گیارہ آیتیں پڑھی آپ دیکھ سکتے یہاں سے سورة القصص شروع ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پر سورة النملہ لکھا ہوا رہتا تھا لیکن اب یہاں سے سورة القصص لکھا ہوا ہے بہت ہی آسان ہے ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے شیئر کرنا اپنے دوستوں کو نہ بھولے جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں ایک نیو سورے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ